انہوں نے فرمائے نہیں ان کو قوس ہے اسلام لائے مومن تب انہوں گے جب نور تمہارے دل میں ہوتا ہے اب آپ اللہ لکھا رہے ہیں عبادت ہے روحانیت تو نہیں ہے اس اللہ کو اپنے اندر جذب پہر رہا ہے تب روحانیت ہے نا اس کے لیے روزانہ چھاسر مرتبہ قوس کے اوپر اللہ لکھتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے قوس کے اوپر چھاسر مرتبہ اللہ لکھیں آپ تھوڑا دن لکھیں گے ایک دن آئے گا آپ جو قوس پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیارنا شروع جائے گا دوسرا طریقہ زیرو کے بلو پر پیلے رنگ سے اللہ رکھیں اس کو سوتے وقت دیکھتے رہیں جب تک نیند آئے اس کو دیکھتے رہیں ایک دن آئے گا وہی لفظ اللہ آنکھوں پہ تیارتے ہو نظر آئے گا جب آنکھوں پہ تیارتا نظر آئے پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیں پھر آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کے اوپر اتار ہیں وہی لفظ جو کہا اس پہ تھا وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے جن کے دلوں کے ایمان لکھ دیا یہ پولیس کی مور تو پولیس والا اللہ لکھا گیا تو اللہ والا جب یہاں اللہ کا تصور آئے گا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہو گلائے ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ ہو گری گری صرف کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ ہو میں تبدیل ہو جائیں گی رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم تصور کریں کہ میں اپنے دل پہ تصور سے اللہ لکھ رہا ہوں جن ہستیوں میں پاس بیٹھے ہو ان سے فیض احسن کرو تم ان سے روانی فیض احسن نہیں کرے دنہیں فیض کے لیے آتے ہو اور خیال کرو کہ خواہ جائے ساتھ نظامتے ہیں میرے انگلی کو پکر کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہا ہے پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے دل پہ اللہ نکھا نظر آ جائے صبح اٹھو حضو ہے یا نہیں ہے پرواہ نہیں اس دل کا حضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہو جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا ہے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھڑکن سے ملتا ہے اس کو ذکر کل بھی کہتے ہیں آج تمہارا طریقہ تمہیں پہلے قدم ہے آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی پھر اللہ اللہ کرتے کرتے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ حقیقت ہے حقیقت کا تلق ان نظروں سے ہے کوئی ایسا کرو جس سے دل دھڑکے بلے ورزش کرو بلے اللہ کی ضربیں لگاؤ جس سے دل دھڑکے دھڑکن کے ساتھ اللہ ملاؤں کبھی کبھی نبز کے ساتھ ہاتھ رکھو جب نبز دھڑکے اس کے ساتھ اللہ ملاؤں کہ یہ اللہ اس نبز کے ذریعے میرے دل میں جا رہا ہے یہ اللہ جلالی بھی ہے لوگ اسے ڈرتے ہیں اگر جلالت پیدا ہو گرمی پیدا ہو تو دروشی پڑو وہ تھنڈا کر دے گا پھر آپ اللہ کرو پھر جلالت آتی ہے دروشی پڑو ایک دن دروشی اور لفظ اللہ حق ہو جائے گا نہ جلال اور نہ جمال یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لیے اجازت ہوتی ہے اجازت کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں شیطان ایک کوڑے پر کھرا ہستا رہتا ہے وہ تھکتا رہے تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا جب جیچے ہوں گا مور دوں گا اور ایک دن تمہیں شکایت ہوئی میں بڑا تحجد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پرسکتا وہ شیطانی دل مور دیا نا جب انسان اس اللہ کو اپنے دل میں بسانے کوش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اے اللہ اس کے اندر چلا گیا تو یہ تسراری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا با جزید مستامی رحمت اللہ جوانی کے یام میں جنگل میں چلے گئے جب باقی عبادت کرتے شیطان دیکھتا رہتا ہے لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے تو شیطان قریب آ کے ان کو ستاتا روشن ضمیر ہو گئے تھے ایک دن نٹنا لے گا اس کے پیچھے پاکے آج اس کو ماروں گا آواز آئی اے با جزید یہ ڈنڈو سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جگتا ہے اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہ نور علیہ نور ہو جائے جب باقی عبادت بستامی رحمت اللہ نور علیہ نور ہو گئے یہ شہر بستام سے جادو گھر بھی چلے گئے اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا شیطان کے پاس شیطانی فہو جائے وہ حکم دیتا ہے جاؤ اس کو طبع کرو برباد کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے ورنہ ساری عمر کے لیے کیا اب تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے اس کو مقابلہ کرو جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی رحمانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساہ دے گی جب تک تمہارے اندر جاگ نہیں اٹھتے پھر بندہ نہیں بندہ نواز بن گئے تو غریب نہیں غریب نواز بن گئے یہ اس کی اجازت ہے اس کے لیے اگر کوئی اجازت لینا چاہے کوئی پیری مریدی نہیں ہے کوئی نظرانہ نہیں ہے ایک اللہ رسول کا حکم ہے جو تم کو سنا رہے ہیں اگر تم یہ مشکل کرو گے تو انشاءاللہ اپنے ساتھ پاؤ گے اللہ سبحان اللہ حافظ اس کے لیے اگر کوئی صاحب اجازت لینا چاہے تو میری زبان کے ساتھ اللہ پڑھیں گے اجازت ہو جائے گی دربار پہ آکے پرکٹس کریں انشاءاللہ ان کو کامیابی ہو جائے بسم اللہ اکھان تباکہ درات جو ہیں وہ زبان سے تین مرتبہ اکلار دیں اللہ ہو تو ان کے دل کے اجازت لے جس کو جی چاہے پڑے یا نہ پڑے اجازت لے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا لا محمد بس اٹھانے حضرات و معترم ہم مشکور ہیں جامعہ مسجد دربار حضرت خواجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ کے امام صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ انتہائی کرم فرمائی اور ان کے اس توصل سے ہم اور آپ جتنے بھی سامعین گرامی ہیں جو دربار میں حاضر ہیں نماز جمعہ کے لئے سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایک اللہ کے ولی کا ہم نے خداف سنا اگر جن صاحب کے پاس ٹائم ہو تو نماز جمعہ کے بعد یہاں تشریف لکھئے گا قبلہ سرکاش ایسا ہے تشریف لے جائیں گے اور ہم غلامان یہاں تشریف فرما ہیں ہم غلامان اولیہ ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سلسلہ ذکر کا طریقہ بھی بتائیں گے اور کچھ نات شریف بھی پڑھیں گے اور حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بھی تھوڑا بہت نظرنہ پیش کریں گے لہٰذا میں تو گزارش کروں گا تمام حضرت سے نماز کے بعد بھی تشریف رکھیں تاکہ ذکر بھی ہو سکے حلقہ بھی ہو سکے اور صلات و سلام ہم ایک مرتبہ پھر تمام انتظامیہ کے اور اس کے خصوص امام صاحب کے مشکور ہیں مرسلہ 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 اللہ اللہ ہوتا ہے